اوشی طرح بھئی ہمارے اخلاق اکرام مسلم کہ مسلمانوں کا مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ کہنے والا ہے فرمایا قیامت میں سب سے بھاری جو اعمال ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں وہ اچھے اخلاق ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ روایت ہے بیت اللہ کی طرف دیکھا اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے تیری بڑی احترام ہے تُو حرمت والا ہے لیکن مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے کیوں تیری عزت تیری ذات کی وجہ سے تُو اللہ کا گھر ہے اور مسلمان کی عزت دو چیزوں کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کی جان کو بھی عزت والا اور جہاں حرمت والا بنایا اللہ نے اس کے مال کو بھی حرمت والا بنایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کا اقرار کر لیا کہ میری زندگی اللہ کی حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اس نے اپنی جان اور مال کو حرمت والا بنا دیا اس لئے حدیثوں میں جو فجر کی نواز پڑے دیکھو اس کے جان اور مال کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی حبارت میرے دن میں ہے کہیں اللہ سوال نہ کر لے کہ جس کا دن میں میں نے لیا تھا تم نے اس مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچ جائی بھی مسلمان کا اکرام اور کلمے کی وجہ سے فرمایا من ترقل قدب ووہ باطل کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے مسلمان سے اور اس کو پتا ہے میں ناحق ہوں میں نے ایسے ہی دعویٰ دائر کر دیا جھوٹا لیکن آگلا مسلمان ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کا عمر ہے جھوٹ نہ بولو تو وہ جھوٹ کو چھوٹ دیتا ہے جبکہ وہ ناحق ہے تو اس جھوٹ کے چھوڑنے پر بھی اللہ جنت کے اطراف میں اس کو ایک محل بنا کر دیں گے اور جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے جو کہ جو مذاقن لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو چھوڑ دے کہ بھی اللہ اس کو پسند نہیں کر دے تو اللہ جنت کی آلہ درجہ جنت کی بیچ میں اس کو محل بنا کر دیں گے اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو اللہ تعالی جنت کے آلہ درجوں نے اس کا مقام جہاں اس کو بنا کر دیں گے مسلمان کا اکرام اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے لہ برنگ باPS چڑی خونا cvs